بجٹ سے پہلے بھی اور بجٹ کے بعد بھی یہ رید بڑی اچھی ہے کہ ہمارے ہاں ایوان میں تقریر ہوتی ہیں اور حکومت اپوزیشن کو اپنے تئیں ایک اچھا موقع فرام کرتی ہے اور اس میں اپوزیشن کے حرقین کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں حکومت کی یہ برداشت کی جو عادت ہے میں یقیناً اس کو سراتا ہوں اور میں بڑا اس پہ آپ کی پولیسیز پہ جو برداشت کی ہے اس پہ میں داد دیتا ہوں لیکن دوسری طرف بڑی عجیب سی بات ہے پانچ دن آپ کو جب ہی کہتے رہے آپ جتنا مرضی اپنا دل کھول لیں سینہ چاک کر لیں کلیجہ پھڑ لیں حکومت کے کان پہ جون تک نہیں رہی تھی اور بجٹ میں ایک لفظ نہیں آئے گا تجاویز کا یہاں کہنے دی وہ ماضی کی آپ کی میموری کمزور ہے آپ کی نظریں کمزور ہیں آپ کی عاداش کمزور ہے آپ کے پتہ نہیں گردے کمزور ہیں پیپڑے کمزور ہیں ساری میماریاں ادھر ہیں اور بھائی آپ کے جتنا حوصلہ بھی تو ہمارے پاس نہیں ہیں دس سال پیپڑز پارٹی کے خلاف آپ ادھر بیٹھ کے دعا دار تقریر کرتے رہے آپ پیپڑز پارٹی کو عامر کہتے رہے آپ پیپڑز پارٹی کو ڈکٹیٹر کہتے رہے آپ پیپڑز پارٹی کو پاکستان توڑنے کا سبب بتاتے رہے ایک وزارت ایک وزارت ایک وزارت نے آپ کا ایمان مدل دیا یا ارے بھائی پیپڑز پارٹی مشکل وقت میں کھڑی رہی تو آپ بھی تو اس مشکل وقت میں ادھر کھڑے رہے اس میں رفیق بھائن صاحب کو کیا خیال دلارہے ہیں کہ تم کل بھی ادھر بیٹھو گے اوہ بھائی سلام ہے رفیق بھائی کے اوپر سلام ہے امکیم کے اوپر سلام ہے اپوزیشن کے اوپر کہ ادھر بیٹھے میں ورنہ یہ ایک وزارت کے چکر میں نظریہ کیسے بدل جاتا ہے آئیڈیالوجی کیسے بدل جاتی ہے مینیفیسٹو کیسے بدل جاتا ہے میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا میں بھائی میں بیٹھوں گا ادھر میں بیٹھوں گا ادھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بیٹھوں گا ادھر اور یہ سب کے سب بیٹھیں گے ادھر چلیں بھوزراکت ہونے آپ وزیر اللہ صاحب کا مجھے پتا ہے بری کامپیٹنٹ ایم بری کائنڈ پرسنلی بہت اچھا آدمی ماشاءاللہ وزیر اللہ صاحب کا مجھے پتا ہے کہ وزیر اللہ صاحب کے پاس کتنے محکمیں ہیں اگر یقین کریں کمرہ بند کر کے اکیلے وزیر اللہ صاحب اپنے آپ سے باتیں کریں تو کابینہ کا اجلاس ہو جائے مادرت کے ساتھ ازرائے تفنن میں نے کہا اچھا خیر سر اب لائٹر نوٹ میں ایک شعر اور پڑھ دے تم بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بڑا پرانا شعر ہے بچپن میں سندے چلے آ رہے ہیں اساتذہ سے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم ہے تکمیلِ تمنا کے لیے عمل لازم ہے تکمیلِ تمنا کے لیے ورنہ شاہ صاحب رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے وزیر تعلیم سند سید سرداشاہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم سیاحت ثقافت اور آرکائفز کی میرے پاس وزارت ہے اپوزیشن کے کسی ایم پی اے نے اس پر کوئی بات نہیں کی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی اس موضوع پر بات کرتا کیونکہ وزیر آزم نے ٹوریزم کے متعلق ٹاپس فورس قائم کی ہے یہ ہمیں ٹی وی چینلز پہ اور ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی والے بولتے ہیں تو وہ سندھکار استعمال کرتے ہیں اور جب کرپشن سے ان کو جان چھڑانی ہوتی ہے تو یہ سندھکار استعمال کرتے ہیں صاحب یہ سندھکار کی بات سندھکار تو بہت پہلے کی بات ہے بہت بات کی بات ہے اس سے پہلے پاکستان میں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ 1947 کے بعد وہ کون سا سندھی تھا جس نے 47, 48, 49 میں سندھکار کی بات کی ہو وہ جیم سید نے سیونٹیز میں آکے سندھو دیش کا نارہ لگایا تھا اس سے پہلے سندھکار کی بات کس نے کی کسی نے بھی نہیں کی ہم سندھ کی طرف سے کسی سندھی نے سندھکار کی بات نہیں کی میں دعویٰ سے کہتا ہوں مگر کرپشن کار کی سوالت 1947 سے اسٹارٹ ہو اگر سندھکو کارڈ کہا جاتا ہے جو کہ سندھ is not a card سندھکار ہے سندھ سبب ہے پاکستان کو تخلیق کرنے کا سندھکار نہیں ہے سندھکار ہے اس کے آپ تو ہی نہ کریں اس کو کارڈ کہہ کے یہ کوئی تاش کا پتہ نہیں ہے جو آپ ایک طرف کر کے پھینک دیں گے سندھ وعدت ہے سندھ دنیا کی عظیم تحذیبوں کو پڑھانے سکھانے اوائلی انسان کو کپرے پہنانے والی سرزمین ہے آپ آج جا کے دیکھیں لاؤس انجلز کے ممی میوزیم میں جو فیرون کے بت پر ململ پہنی ہوئی ہے وہ سندھ میں بنی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ سندھ میں انڈسٹری تھی کارٹن کی اس زمانے میں اس لئے کارڈ نہ کہیے کبھی سندھ کو موسیقی